اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں امید قطب سب خیریہ سے ہوں میں ریڈی شیڈی ہو چکی ہیں کپڑے شپڑے پیار لیے ہیں جانے کے لیے تیار ہیں آج کہاں جائیں گے ابھی یہ سوچا نہیں ہے لیکن آپ گیس کریں کہاں جائیں گے نہیں گیس ہو پا رہا چلے میں خودی بتا دیتا ہوں آج ہم جا فش مارکٹ کے اندر ہم ادھر موجود ہیں فش مارکٹ کے اندر یہاں پر آج آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ فش کونسی آرہی ہے کونسی اچھی ہے اور کون کونسی قسم کی فش ہے اس ٹیم ہم ایک فش شاپ کے پاس کھڑے ہیں تو یہاں پر کافی پیاری پیاری فش پڑی ہوئی ہیں ٹھیک ہے میں آج پوچھوں گا ان سے کہ یہ کون کونسی فش ہیں اور یہاں پر سب سے زیادہ کونسی سیل ہو رہی ہے اور یہ ایک فش کٹی جا رہی ہے تو یہ بھی میں پوچھوں گا کہ کونسی فش جو ہے اچھی ہوتی اور کونسی خراب ہوتے کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم فش لے کر آتے ہیں ہم پکاتے بھی اچھی ہیں اس کا ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے تو یہاں پر ہمارے ساتھ ہے کہ موجود ہے بھائی جان ان سے کچھ مچھلی کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کس قسم کی مچھلی آپ کے پاس دستیاب ہے اور کتنے ریڈ کے اوپر اسلام علیکم اچھا جانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو آپ کے پاس سے فش پڑی ہوئی ہے یہ کون کونسی ہیں یہ فش کونسی ہے یہ رہو مچھلی ہے اور یہ والی یہ دم رہا ہے یہ دم رہا ہے یہ فریش مچھلی کی کیا پہچان ہوتی ہے بھائی جان کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فش کی اندر لال کلر کا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اگر فل ریڈ ہوا تو یہ تازہ مال ہوگا اچھا ہوگا خراب نہیں ہوگا اور اس کے علاوہ اگر اس میں پلاہت ہوگی یا اس کا کلر چینج ہوا تو اس میں کلر میں پروبلم ہوگی تو مچھلی میں بھی ٹیسٹ میں پروبلم آئے گی آپ جاہے جتنے مرضی مسالے لگا لیں اسے کیونکہ مچھلی ہی خراب ہوگی تو اس کی وجہ سے پروبلم ہوگی یہ ان کے پاس ایک کالا رہو ہے پڑا ہوا ہے جی جی اور یہ کچھ چھوٹے سائز کی پڑی ہوئی ہیں ان کے پاس یہ سیلور مچھلی ہے جی سیلور مچھلی ہے اس کا نام سیلور ہے تو لوگ جوڑ بھول کر تو رہو کناتے بیٹھیں جی جی بھائی جان نے کہا ہے کہ مارکیٹ کے اندر اس مچھلی کو جو سیلور کلرک کی ہے اس کو رہو بھی کیا کر سیر کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کہ یہ جو ہے اس کی پرائس میں بھی پھر فرق آتا ہوگا زاری سی بات ہے اور یہ بھی فریش مچھلی ہے اور یہاں اس ٹیم ہم کھڑے ہیں الکرامت مچھلی پوائنٹ کے اوپر اور جرمنی دعا کھانا کے سامنے باقی اس کی میں پرائسیز کی بھی بات کرتا ہوں تو سر بتائیں یہ جو رہو ہے اس کا کی پرائس ہے یہ جو رہو ہے بھائی جان یہ دو کلو ہے دو ساٹھ رپے میں اس چیز کو سیل کر رہے ہیں اس مچھلی کو اور یہ جو اس کے ساتھ ہے جو یہ جو ساتھ ہے تمرا اس کو بولتے ہیں بامنے اس کا نام اسے لیا جو تھیلا کھلیا اس کو تمرا بولتے ہیں جی 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 بہر ہیں وہ نیز کو سیل کر رہا ہوں یہ میں رو سو چالی میں سیل کر رہا ہوں یہ بڑا دانہ ہے جو چالی رپے سیل ہوتا ہے یہ سلور مچھلی کا اور چھوٹا دانا یہ ہوتا ہے 200 روئے میں سیل یہ جو کلو والا یا ڈیڑھ کلو والا ہوگا وہ 200 میں سیل ہوگا یہ ماشاءاللہ بڑا ہے سارے 3 کلو کا ہے 4 کلو کا ہے یہ 240 میں 230 میں جہاں میں سیل ہوگا یہ دوستو 15 بیس میں ملے اپنی خریر ہوگی ہے اور یہ جو مارکٹ ہے یہ ہے فیصلہ بار کی مارکٹ ہے اور فیصلہ بار کی مارکٹ سمندری روڈ کے اوپر نوالٹی پول کے اوپر ہے یہ پوری مارکٹ ہے میں اس کو آگے بھی آپ کو وزٹ کراؤں گا اور جو شاو کی پر ہے ان سے بھی آپ کا بات چیت کرواؤں گا تو ان بھائی جان نے کافی کوپریٹ کی ہے اور تو انشاءاللہ آپ نیکسٹ مارکٹ کی طرف چلتے ہیں اور آگے بھی ان سے پوچھتے ہیں تو اگر آپ وزٹ کی جائے گا تو ادھر بھی ایک چکر لگا لی جیگا اگر آپ کو ریٹ مناسب لگے تو آپ ضرور بھی وزٹ کی جائے گا بھائی جان نے بہت اچھی خصوصیات بتائی ہیں مچھلی کی تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ انہوں نے سارا ریٹ اور ساری چیزیں مناسب بتائی ہیں آپ کو جو آپ چاہ رہے تھے پوچھنا یہ خوبصورت مچھلی ہیں یہ مچھلیوں کی مارکٹ ہے ساری یہ دیکھیں یہاں دو چیزیں بہت کومن ہوتی ہیں ایک سردیوں کی تھنڈک سی محسوس ہوتی ہے زاری سی بات ہے یہ سی فوڈ ہے اور سی فوڈ کے ساتھ ساتھ کیونکہ انہوں نے ساری چیزیں برف کی اندر لگائی ہوتی ہیں تو اس وجہ سے تھنڈا کا احساس ہے اور دوسرا ہے ان کی پیاری سی سمیل جو بہت پیاری سمیل لگتی ہے ان کی اور یہ ساری کی ساری فش مارکٹ ہے اور یہ جو ہیں بھائی سے ان سے بھی ملتے ہیں بھائی یہ جو مچھلی پکڑی ہوئی ہے یہ کیا نام ہے اس کا بھائی بھائی اور اس کی کیا پرائس ہے اس کی پرائس ایک سو اچھی ہے باقی بھی ان کے ساتھ پڑی ہوئی ہے کچھ ہی کافی خوبصورت ہیں اور بڑا زبرہ سمیل آ رہی ہے اور اچھا لگ رہا ہے ویسے بھی سردیوں کا موسم میں آنے والا ہے بلکہ آ بھی چکا ہے تو زاری سی بات ہے کہ گرمیوں میں انسان کیو ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے چکن کی طرف مٹن کی طرف بیپ کی طرف لیکن جیسی سردیاں نہیں شروع ہوتی ہیں تو ان کا ٹیسٹ بھی چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے انسان کا کہ آپ کچھ نیا کریں موسیقی اور یہ دیکھیں پیاری سی گردنے بھی ان کے پاس پڑی ہوئی ہیں اور یہ میرا خیال ہے سوپ بنانے کے کام آتی ہیں اس کا یہ جو انتریاں بغیرہ یہ پڑی ہوئی ہیں ان کا سوپ اور چھوڑا جو لوگ بہت پسند کرتے ہیں یہ ان کو دیا جاتا ہے یا پھر بہت سارے ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو ان کے مچھلی کا گوشت کھا جاتا ہے کھایا کریں لیکن ان کے سٹمک اتنا کام نہیں کرتا تو ان کو سوپ کی صورت میں ان کی ویٹمینز پروائیڈ کی جاتی ہیں جیسا میں نے بات کی تھی ہر جو مچھلی ہے وہ تھندک کا احساس دلاتی ہے کیونکہ ان کی جو بھی مچھلی ہے وہ یہاں پر برف کے اندر لگی ہوتے ہیں یہ برف ہے اور یہ تازہ مچھلی کی پیش چاند پہلے بھی میں بتا چکا ہوں فش مارکیٹی ہے اور اس مارکیٹ کے اندر جتنی بھی ہے مچھلی دستیاب ہے میرا خیال یہاں پر جو بڑے پیمانے پر مچھلیاں لائی جاتی ہیں اس شوق کے اندر وہ پڑی ہوئی ہیں کافی خوبصورت مچھلیاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ باہر سے جب کنٹینر سے مچھلیاں لائی جاتی ہیں تو اس حال میں ہوتی ہیں اچھی سے اچھی مچھلی ان کے پاس پڑی ہوئی ہے باقی ان سے بات کرتے ہیں کسی سے کہ ہمیں مچھلی کی تھوڑی سی انفرمیشن دیں تاکہ آپ لوگوں تک اچھی انفرمیشن پروائیڈ ہو سکے اندر چلتے ہیں تھوڑا سا یہ ساری اندر مچھلی مارکیٹ ہے اور یہ انکل جی مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ کے پاس یہ ساری فیش پڑی ہوئی ہیں جیسا کہ آپ مظر آ رہی ہیں ان میں سے سب سے زیادہ جو فیش کون سی کھائی جانے والی ہے رہو فیش جو سب سے زیادہ کھائی جانے والی ہیں یہ والی اور یہ آپ کے پاس کتنی پرائیس میں دستیاب ہے برپاس تین سو ساٹھ رپے تین سو ساٹھ رپے کلو کے حساب سے رہو فیش جو ہے بڑے سائز کی وہ دستیاب ہے تو اس کے علاوہ کون سی ایسی ہے جو اس کے علاوہ کھائی جاتی ہے دمرا بھی ہے دمرا سوالہ سنگھاری ہے ملی ہے تو مجھے بتا سکتے ہیں ہاتھ لگا کے سوال کونسی ہے سنگھاری کونسی ہے ڈمرا کونسی ہے سوال مچھلی جو ہے ان کے پاس اندر پڑی ہوئی ہے کافی خوبصورت لگ رہا ہے یہاں پہ مچھلیوں کو دیکھ کر بعد میں ہمیں خود جانوروں کی طرح کھا رہے ہوتے ہیں یہ کس کس پروس سے سے گزر کر آتی ہے یہ بھی ہم ان سے جانیں گے یہ بام پڑی والی یہ بام پڑی ہوئی ہے اور تقریباً تقریباً یہ پانچ فٹ سے بھی زیادہ اب لمبی پڑی ہوئی ہے ان کے پاس تین سے پانچ فٹ کے قریب ہے اور یہ جو ہے اس کی پرائس کتنی ہے اس کی جو پرائس ہے ساڑھے تین سو پرائس ہے اور اس کے اندر کانٹا موجود ہوتا ہے اس کے اندر بھی کانٹا موجود ہوتا ہے اور ایک نئی نسل کی مچھلی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے ساڑھے تین سیکھل ہے اس کے اندر در یہ کانٹا मوجود نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس کے اندر کوئی کانٹا موجود نہیں ہوتا اور ہی neighbors اور یہ میرا خیال ہے اس مچھلی کا نام فش الفش مچھلی ہے یہ ہے اپنا فانگش یہ ایک فانگش مچھلی ہے اس کے اندر در کانٹا موجود نہیں ہوتا جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کانٹا والی مچھلیенты نہیں کھانی وہ فنگس فنگر فنگش مچھلی جو ہے وہ کھا سکتے ہیں اور وہ جہے گوشت کی طرح کھائیں گے بلکل مرگے کی طرح کھائیں گے اور بڑا مزہ آئے گا یہ انکل جی کافی دیر سے مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں کافی پرانی یہ شوپ ہے تو ان سے پوچھتے کہ کتنے سال ہوگے ہیں آپ کو یہ مچھلی مارکیٹ میں کام کرتے ہوئے انکل جی کو یہاں پر 26 سال ہوگے ہیں جو فیصلہ باقی منڈی کے بارے میں تو پھر ہر چیز کے بارے میں پتا ہوگا کہ فش مارکیٹ کے اندر سے کون سا ریٹ ہے کون سی مارکیٹ میں اچھی چیز آ رہی ہے کون سی پرانی چیز آ رہی ہے اور بہت پرانے ہیں تو کافی لوگ ان کو جانتے ہوں گے اور آپ بھی جان جائیں کہ یہ بسمیلا فش شوپ کے آنر ہے اور یہ کافی اچھی شوپ ہے کافی بڑی ہے کیونکہ ان کے پاس کنٹینر سے مچھلیاں میں رکھا لاتی ہیں اور پھر آگے یہ ہول سے ریٹ پر بھی دستیاب کرتے ہیں ہوم پر بھی دیتے ہیں تو کوئی ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہیں گے آپ اپنی مچھلیوں کے بارے میں کوئی بھی جو آپ کے دل میں ہو بات لوگوں کے بارے میں اپنے بارے میں اتنے سال ہو گئے آپ جو گزارے ہیں یہاں پر مچھلیوں کے لے کر سیجن کے سیجن آتے ہیں یہ سبسیوں کا سیجن لگاتے ہیں یہ چڑا مچھلی ہے اور یہ چڑا مچھلی ہے ان کے پاس اور ہر طرح کی بریٹی پڑی ہوئی ہے آپ کو کہیں اور جانے کی میرا خیال ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ شوپ پر آگئے کیونکہ ان کے پاس ساری کی ساری مچھلی پڑی ہوئی ہے جیسا کہ وہ بند کنٹینر ابھی میرا خیال تھوڑی دیر پہلے اتر ہے یہاں پہ اور انہوں نے ہر طرح کی فریزر بھی رکھی ہوئی ہے اور وہاں پر مچھلی ہیں بھی ہیں تو کافی انکل یہاں پر ہیں اور مارکٹنگ کر رہے ہیں یہ اچھی قسم کی کٹائی کے بارے میں بتائیں گے اور ایک اور مچھلی ہے بہت بڑی ہے ملی مچھلی ہے اور یہ کافی ماشاءاللہ بڑی مچھلی ہے اور یہ صحیح والی اور اس مچھلی کے اندر بھی کانٹا نہیں ہوتا آپ جب چاہے کھا سکتے ہیں گوشت سمجھ کر اور یہ دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت رکھ رہی ہے تو ان کو فریزر کے اندر کی اس طرح رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں آپ بلکل سیف حالت میں یہ مچھلیاں اس میں خراب نہیں رہتی بہت تھنڈا کا احساس ہوتا ہے انہیں تو کافی خوبصورت مچھلی ان کے پاس پڑی ہوئی ہیں بسم اللہ اور ایک اور زبردست رائٹی یہاں پر ملی ہے اور ایک پری ہے وہ پری نہیں جو راتوں کو فام میں آتی ہے یہ مچھلی پری ہے ٹھیک ہے ہر ایک پری ایک اپنی ہوتی ہے نا ایک مچھلیوں کی بھی پری ہوتی ہے اور یہ پری ان کے پاس ہے ٹھیک ہے اور اس کے چاہنے والے اور اس کے کھانے والے تو پھر دور دور سے آتے ہوں گے تو میں اس کا ایک خوبصورت سا منظر دکھاتا ہوں آپ کو یہ اسے قید کر دیا گیا پری کو اور پری ہے کہ یہاں ڈارک روم کے اندر اب ریسٹ کر رہی ہے یہاں پر اس کے سارے بیوٹی پارلر کا سمان بھی رکھا ہوا ہے تو پریشان ہوں نے بھی با نہیں ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ جو مارکیٹ ہے اس کے بارے میں ساری انفرمیشن میں پرویڈ کر سکوں جس طرح ہم چاہیں گے اور انکل جی نے بہت جو مچھلی ان کے پاس آویلی بل ہے تو بس اب بات ہے کہ ایک مچھلی کو کٹنگ کرتے ہوئے دکھانا ہے تو وہ بھی ہم آگے جا کر دیکھ لیں گے ایک مچھلی کو کیسے کٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کے پاس بھی ہر مچھلی پڑی ہوئی ہے یہ کاٹی جا رہی ہے یقین کریں کہ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں جو پیس کاٹے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہے فنگر فیش فنگر فیش وہ فیش ہے جس کے اندر کوئی بھی کاٹا موجود نہیں ہوتا اور آپ چکن کی طرح اسے کھا سکتے ہیں ابھی مچھلی کاٹ رہے ہیں تو مچھلی کے بارے میں کٹتے ہوئے کہا تھا نا آپ کو ایک ویڈیو بناوں گا تو یہ وہی ویڈیو بن رہی ہے جو کٹی جا رہی ہے مچھلی اور میرا خیال یہ رہو فیش ہے سری رہو یہ نا یہ رہو فیش ہے اور یہ تقریباً کتنے کلو کا پیس ہے یہ جو پیس کاٹا جا رہی ہے ڈائی سے تین کلو کا اور یہ اس کا ایکسٹر مال ہے جو نکالا گیا ہے اور یہ اس کی نشانی تھی کہ اکثر لو کہتے ہیں اگر یہ ریڈ ہو گا تو یہ مچھلی جو ہے بہت اچھی ہوگی تازی ہوگی اور یہ دیکھیں یہ بھی ریڈ ہے اور اس کا مطلب یہ مچھلی جو کٹی جا رہی ہے یہ بھی تازی ہے اور اس سے پتہ چلتا کہ یہ جو مال ہے ان کے پاس جتنا بھی مچھلی کا پڑ ہوگا یہ سارا تازہ ہے یہ ساری کے ساری یہ اب کٹی جا رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اسے مچھلی کو کیسے کٹا جاتا ہے اس کی بلکل سینٹر لائن کے اوپر رکھ کر انہوں نے یہ اب کٹا ہے بڑی مہارت سے بھائی کٹ رہے ہیں کافی ایکسپیریئنس ہے کتنا ایکسپیریئنس ہے آپ کو کتنا ایکسپیریئنس ہے آپ کو میں کہے کنا ایکسپیریئنس ہو گیا کنی دیر ہوگی کام کر دیں یہاں بھائی کو پندرہ سے سولہ سال ہو چکے ہیں مچھلی کو کاٹتے ہوئے بیچتے ہوئے تو کافی اچھی کٹائی کر رہی ہیں تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم مچھلی گھر جا کر کٹ لیں گے وہ ان سے چاہیے کہ یہاں ایکسپیریئنس مندوں سے کٹوالیا کریں تاکہ کھانے کے دوران کٹوں سے بچا جا سکے یہ ساری کٹائی کی جائے اور یہ مچھلی کی یہ ان کی گردنیں پڑی ہوئی ہیں جیسے میں نے پہلے بھی بتائی یہ ہے نا الیادہ سوپ کے لیے رکھی جاتی ہیں جو مریض لوگ ہوتے ہیں ان کو پلایا جاتا ہے اور ان میں بہت سارے واتمینز ایسی ہوتے ہیں بہت ساری قوت ہوتی جو بیماریوں خلاف لڑتی ہیں اور یہ کیا ڈالتے ہیں آپ اوپر اس کے یہ مسالہ ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے یہ جو ان کی سمیل ہوتی ہیں اس سے بچا جا سکے یہ اس میں موجود ہے نمک اور جوین امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی اور کانلی اس ویڈیو کو دیکھیں گا لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا لینی ہوئی فیصل آباد میں سے تو یہ فیش مارکٹ میں آئیں چوز کریں اور اپنے مناسب جتنے بھی قیمت میں لے آپ ایزی لی ہوئے وہ لے لیں اوکے اللہ حافظ